جو ٹوپک ہم نے آج اپنے پروگرام میں گفتگو کے لیے سیلیک کیا ہے وہ ہے کم عمری کی شادی پاکستان کم عمری کی شادیوں کے حوالے سے دنیا میں چھٹے نمبر پر آتا ہے جہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ 21 فیصد لڑکیوں کی شادی 18 سال سے کم عمر میں کر دی جاتی ہے جبکہ 13 فیصد بچیاں اپنی عمر کے 14 سال میں ہی بیہ دی جاتی ہیں اچھا اب جو ادارہ ہے یونیسیف کی ایک تحقیقی رپورٹ آئی اس کے مطابق دنیا بھر میں سالانہ بنیادوں پر 18 سال سے کم عمر 12 ملین تقریباً بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی شادیاں ریکارڈ کی گئی ہیں یہ یونیسیف کی رپورٹ جبکہ حالیہ چند برسوں میں دنیا بھر میں ساڑھے گیارہ کروڑ لڑکوں کی شادی کم عمری میں کر دی گئی پاکستان میں ایک ادارہ ہے جو کہ کام کر رہا ہے رورل سپورٹ پروگرامز نیٹورک یونیسیف کی تعاون سے کام کر رہا ہے اور بچیوں کی کم عمری میں شادی اور ماں بننے کے حوالے سے آگاہی کے لیے کام کر رہا ہے رورل سپورٹ پروگرامز نیٹورک اس مقصد میں کتنا کامیاب ہو رہا ہے ان کے پاس کیا سٹیٹسٹکس ہیں اور کیا کیا وہ یہ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے کیا عداد و شمار ہیں اس پر ہم بات کریں گے رورل سپورٹ پروگرامز نیٹورک کی سی ایو شندانہ ہمائیو خان اور ان کے چیف اپریٹنگ آفیسر خالیل احمد تیرلے سے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ماملہ بہت گمبیر ہے جو یونیسیف کی جو رپیٹ ہے وہ رپورٹ ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ بارہ ملین بچیاں جو ہیں ایسی دنیا بھر میں کم عمری میں ہو جاتی ہیں 18 سال سے کم عمر اب اس حوالے سے آپ لوگوں کا جو ایریا ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے اگر ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ایک انٹرڈکٹری پرسپیکٹیو اگر آپ ایک ایشیو کا دینا چاہیں شکریہ جی سب سے پہلے تو ہماری طرف سے شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا ہے ہمارا جو ادارہ ہے ریس پی نیٹورک تو اس میں دس اداروں کا نیٹورک ہے اور ہر ایک کا نام ہے جیسے نیشنل رورل سپورٹ پروگرام سرحد رورل سپورٹ بلوچستان اور ان صوبوں میں چھوٹے بھی ہیں تو ایک تو میرے خیال ہے سب سے پہلے مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ہم لوکل ادارے ہیں اور پاکستان کا یہ سب سے بڑا دی ترکیاتی نیٹورک ہے ہم ایسی سی پی کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں اور سارے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ سارے پاکستان اور آپ کا جو ایریا دومین جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں کم عمری کی شادیاں رکوانے کے حوالے سے وہ کون سا ایریا ہے یہ تو ایک ایریا ہے جس میں ہم کام کرتے ہیں یہ ایک پروجیکٹ ہے ہمارے بہت سارے پروجیکٹ ہیں یہ جو ایریا ہے یہ ہم سندھ میں کام کر رہے ہیں اور ابھی جو آپ کہہ رہے تھے آپ فگرز بتا رہے تھے تو سندھ میں اور باقی بھی صوبوں میں جہاں پہ بہت دوردراز علاقے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے سٹیٹس کی اگر ہم بات کریں اب اگر ہم سندھ کا دیکھیں تو ہم اگر اپنا سامپل اٹھائیں جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں تو ہم نے اٹھارہ سو بچوں کی سروی کی ہے تو اس میں ساٹھ فیصد ایسے ہیں لڑکیاں جن کی شادی اٹھارہ سال سے کم اور آپ کو پتا ہے کہ سندھ حکومت نے ابھی لابی پاس کیا تو ہمارا کیا کام ہے ایک تو پہلے طریقہ آپ کو بتاتی ہوں کہ کس حوالے سے ہم کام کرتے ہیں اگر آپ اس موضوع کو دیکھیں تو ظاہر ہے بچوں کے ساتھ آپ کام نہیں کر سکتے تو ہمارا جو کام ہے جو پورٹی ریڈکشن کا کام ہے جو غربت ختم کرنے کا کام ہے یا کم کرنے کا کام ہے تو سب سے پہلے ہمارے طریقہ کار یہ ہے کہ ہم گاؤں میں جا کے سب کو بٹھا کے ہر ایک گھر سے ایک ایک آدمی یا عورت اور ان کی ایک تنظیم بنتی ہے تو ہر ایک گھر سے ایک ایک فرد تنظیم کا ممبر بنتا ہے اور ہمارا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ خود اپنی حالت بہتر کرنا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ تعبون کریں اس وقت ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ لے کر آئے ہیں کیونکہ ہم ان کی جو سلایتیں ہیں ان کا جو پوٹینشل ہے ہم اس پہ اور یہ کام ایسا ہے کہ مل جل کری ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو جا کر چیزیں بتانا ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیں تو جب تک ان کی سپورٹ نہیں ہوگی اس وقت تک بات نہیں ہو سکتا تو یہ جو طریقہ ہے کہ تنظیم بنتی ہے ہر ایک اس میں ہوتا ہے جو غریب گھرانے ہیں وہ ہم سروے کر کے ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو یہاں اس میں شامل ہونا ہے تو عموماً عورتوں کی الگ بنتی ہے تنظیم اور مردوں کی الگ بنتی ہے خلید صاحب یہ بتائے گا کہ جب یہ تنظیم بنتی ہے یا آپ لوگ جب اپنا ایک میسیج لے کر جاتے ہیں تو لوگوں کا کیا رسپونس ہوتا ہے اسپیشلی جب ہم سندھ کے ایوریا کی بات کر رہے ہیں شکریہ ہمارا جو پیغام ہے وہ بہت سمپل ہے رورل گھرانہ کیا کر سکتا ہے خود کیا کر سکتا ہے ہم لوگوں کے ایشیوز سالف کرنے نہیں جاتے ہم ان کا پوٹینشل ہارنس کرنے جاتے ہیں کہ ان کے امکانات کیا ہیں کون سے کام ہیں وہ جو خود کر سکتے ہیں اس کو ہم ڈائلوگ کہتے ہیں تو اس ڈائلوگ میں لوگ اپنی رائے بتاتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں یہ میرا کونسٹرینٹ ہے میں یہ کر سکتا ہوں اس وجہ سے میں نہیں کر سکتا پھر ہم کہتے ہیں اگر آپ اپنا پوٹینشل ہارنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی تنظیم بنائیں اپنے صدر پریزیڈنٹ کا انتخاب کریں ریگولر میٹنگز کریں اپنی بچت تھوڑی سی کریں اور پھر ہم آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے اور جو کم عمری میں شادیاں والا جو سلسلہ ہے اس پر ان لوگوں کا کیا ریسپانس ہوتا ہے یہ جو پروجیکٹ ہے یونی سیف کا اسے شنانہ نے بتایا کہ پہلے سے یہ کمیونٹی انسٹیٹوشنز مجود تھے گوٹکی میں اور خیرپور میں جب ہم یہ سب سے پہلے ہم نے بات کی کمیونٹی انسٹیٹوشنز کے ساتھ جو چھوڑی تنظیم ہے کمیونٹی ارگنازیشن اس کے ساتھ پھر ویلیج ارگنازیشن کے ساتھ اور یونین کاؤنسل لیول پہ لوکل سپورٹ ارگنازیشن جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جب تک ہم لوگوں کو انگیج نہیں کریں گے پیرنٹس کو کی کمیونٹی انفلوینسرز کو ہمارا جو علماء حضرات ہیں ہمارے ٹیچرز ہیں اور نوٹبلز ہیں ان کو ان بورٹ نہیں کریں گے تو ہم یوتھ تک ایڈولیسنٹ تک ریچ آؤٹ نہیں کر سکتے تو نوبر ون برنگ دیم آن بورٹ وہ سارے آن بورٹ ہوگے اس کے بعد وہاں ہم نے ڈیالوگ کیے اور ان کو کہا کہ آپ کمیونٹیز میں سے ایسے ایڈولیسنٹ چنیں جن کو ہم ٹرین کر سکیں اور وہ واپس جا کے اپنے کالیکس کو اپنے پیرز کو انگیج کریں پیر ٹو پیر لرننگ بلکم ٹھیک ہے تو ہم نے کوئی دو ہزار ایڈولیسنٹ چیمپین لیڈرز ٹرین کیے اور پھر وہ اپنے علاقوں میں جا کے مزید لوگوں کو مزید لوگوں کو اویڈنس دی ان کو انگیج کیا اور اس تمام چیزوں کا ریزلٹ کیا رہا ہے شناندان صاحبہ ایک تو یہ ہے کہ اب تو چونکہ اب یہ ختم ہو رہا ہے تو یہ ہم آگے اس کو ٹریک کریں گے اس کو دیکھیں گے ایک ریزلٹ یہ ہے کہ لوگوں میں آگائی آگئی اور ویسے بھی یہ جو لڑکیاں جن کی شادیاں ہوئی ہیں یہ ویسے بھی کہتی ہیں کہ بہت کم وہر میں شادیاں ہوئی ان کو شوق ہے کہ یہ پڑے یہ اور چیزیں کریں کیونکہ اب تو کمیونکیشن کی دنیا ہے آپ کی وجہ سے اور اور لوگ کی وجہ سے تو ان کو یہ نظر آتا ہے یہ پیغام جب آپ ان کو دے رہے تھے اویرنس کا پیرنٹس کو یا انفلوینسرز کو جو ان علاقوں میں رہتے ہیں اور پھر بچوں کو ٹرین کرنا ینگ ڈالرسنٹس کو ایکسیپٹیبلیٹی کتنی تھی اور کتنی ریلکٹنس تھی میرا خیال ہے کہ ایکسیپٹیبلیٹی اس چیز کی اور اس سے زیادہ جو مشکل کام ہیں جیسے ہم فیملی پلیننگ کا کام کرتے ہیں چائلڈ برٹ کم از کم ہمارے ایکسپیرنس میں ایکسیپٹیبلیٹی اور ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے اور سرویسز نئی ہیں یعنی کہ لوگ سننا چاہتے ہیں لوگ سننا چاہتے ہیں بائن لارچ سننا چاہتے ہیں اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایک دفعہ بلوچستان میں کچھ تئیس ہزار کپلز کو تیار کیا کہ فیملی پلیننگ کریں تو وہ تھوڑا کامپلیکیٹڈ سا پروجیکت تھا جس میں ہم ڈیلیوری فیملی پلیننگ نہیں کر رہے تھے اور وہ تیار تھے کہ ہم شروع کریں اور وہاں کوئی سرویس ڈیلیوری نہیں تھی تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس پہ بھی یہ جو تنظیمیں بن جاتی ہیں اب آپ سندھ میں دیکھیں سندھ حکومت اس میں کافی آگے ہے کیونکہ آٹھ زلو میں ڈسٹرک گورنمنٹ تحصیل گورنمنٹ یہ جو خواتین نمائندے ہیں تنظیموں کی ان کے ساتھ بیٹھ کے ہر تین مہینے کوارڈنیشن کرتے ہیں کہ سرویس امپروو ہو ای پی آئی کیمپینز ہو یہ ساری چیزیں لوگوں کی اویرنس بھی ہے ایکسپٹیبلیٹی بھی ہے اور سندھ حکومت کام بھی کر رہی ہے اس میسیج کو اب پوش زیادہ مل رہا ہے پوش مل رہا ہے جیسے ہوتا ہے دائرہ ساٹھ سال پہلے ملنا چاہیے تھا جیسے اور چیزوں کو مگر یہ ابھی ہو رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم وہاں بالکل نیچے تک نہ جائیں اور ہم گاؤں گاؤں جا کے بیٹھ کے اس پر ٹائم لگتا ہے اور یہ بہت چھوٹا پروجیکٹ ہے اس سے ہم اگر اور بچوں کو ایڈولیسنس کو بولا کے دکھائیں تو پھر یہ پھیل جائے گا مگر ہمارے لوگوں میں چیزوں کی ایکسیپٹیبیلیٹی کا میرا خیال ہے اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا یہ ہے کہ جب وہ تیار ہوتے ہیں تو وہ سروس نہیں ہوتی ہے تو آپ لوگ اس میں پھر وہ میڈیکل کا ایسپیکٹ بھی رکھتے ہیں کہ چائلڈ موٹیلیٹی ریٹ اور مدر کا جو موٹیلیٹی ریٹ ہوتا ہے جو ینگ مطلب بچیوں کی جب شادی کم عمری میں ہو جائے گی یا ان میں اتنی ساقت نہیں ہوگی کہ وہ چائلڈ برت سے گزر سکیں اور پھر ایسے علاقوں میں جہاں مل نیوٹریشن بھی ہے سٹنٹڈ گروت بھی ہے یہ اینگلز بھی آپ ان کو سمجھاتے ہیں بلکل یہ کنونس کرنے کا تو طریقہ ہے کہ اگر آپ کی غزار ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کے کم عمر میں شادی ہوئی ہے اگر آپ کے زیادہ بچے ہر سال بچہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں تو یہ تو سارا اس مطلب ایویرنس یا ایجوکیشن کا حصہ ہے اچھا اب لڑکیوں کی شادی کم عمری میں ہوتی ہے لڑکوں کے حوالے سے کیا سٹیٹسٹکس ہیں ان کی شادیوں میں کم عمری کے حوالے سے کیا نمبرز آپ کے سامنے آئے ان کے نمبر لڑکیوں سے ذرا بہتر ہیں لیکن ان کے لڑکوں کے ایشوز کچھ اور ہیں وہ زیادہ تر پریشان ہیں کہ ہم مقامی معاشرے میں ہمیں انگیج نہیں کیا جاتا ہمیں مارجنلائز کیا جاتا ہے ہمارے لئے اپورٹینٹیز نہیں ہیں تو جنرلی اس پروجیک کے تحت ان کو انگیج کیا گیا کہ نوٹربلز کے ساتھ ملیں کہ انفلوینسرز کے ساتھ ملیں ان کی اپنا جو پوٹینشل ہے اس کی باتیں کریں اسی پروجیک کے تحت ایک سو ایڈولیسنس کو وکیشنل ٹریننگ دی گئی جس میں ففٹی پرسنٹ لڑکیاں تھیں ایکل ریشو لڑکیوں نے سوڑا سا روایتی طور پر سرائی سرائی کا کام سکا لیکن لڑکوں میں کافی دیورسٹی تھی کچھ لڑکوں نے سولر پینل پر کام کیا اب وہ مقامی طور پر سولر پینل سپلائی کر رہے ہیں ریپیئر کر رہے ہیں تو اس طرح لڑکے کہتے ہیں لڑکیاں کہتے ہیں ہمیں ایمپلوئیمنٹ سکیلز ملیں وہ اپورٹینٹی بڑی اہم ہے اور مقامی صدر بھی ہمیں انگیج کیا جائے ہمیں کسی کورنر میں نہ ڈالا جائے رورل سیٹ اپس میں تو ہوتا یہ ہے کہ جو مرد ہے وہ ایک پیٹریارکل سسٹم وہاں پر زیادہ ہے اور مرد کی جو انوالمنٹ ہے وہ زیادہ ہے اس طرح کے معاملات میں فیصلے وغیرہ کرنے میں یا جو بھی ڈیسیشن میکنگ کے حوالے سے یا پھر یوں کہہ لیجے کہ پورے اس نظام کو چلانے میں مرد کا ایک کردار وہاں پر زیادہ ہے اب جب آپ لوگ اپنا میسیج لے کر وہاں جاتے ہیں تو ایکسیپٹیبلیٹی کی جو آپ نے بات کی مردوں کے اندر زیادہ ایکسیپٹیبلیٹی ہے یا خواتین کے اندر ان چیزوں کے لیے تو اور خاص طور فیملی پلاننگ کے لیے تو خواتین میں ایکسیپٹیبلیٹی ہے مردوں میں ایکسیپٹیبلیٹی نہیں ہے وہ آہستہ آہستہ ہو جاتی ہے کبھی کبھی ریزسٹنس ہے ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی بات ہی نہ کریں اب یہ ہے کہ وہ کیس ٹو کیس دیکھنا پڑتا ہے مطلب میرے تقریباً تیس سال ہو گئے خلیل کے زیادہ ہو گئے اس کام میں تو ایک دفعہ صرف ہوا کہ کسی نے کہا کہ یہاں خواتین کا پروگرام نہیں چلے سرگودہ میں تھا اور وہ ینگ لوگ بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ کہا تو ہم نے کہا کہ اگر آپ نہیں چاہتے تو ہم ہم نہیں کریں گے باقی ہر جگہ پر آپ کا چانہ جو ہے جو آپ کی ویلنگنس ہے وہ ضروری ہے تین چار مہینے بعد جب مردوں نے کام شروع کیا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ بھئی ہمارے ساتھ ہاتھ بٹا رہے ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں امپروومنٹس لاتے ہیں کرزہ ہے ٹیکنیکل ہے انپوٹس ہے اگریکلچر لائف سٹوک یہ چیزیں اور بھی چیزیں تو پھر انہوں نے خود پیغام بھیجا کہ آپ آکے خواتین کے ساتھ کام کریں ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے اتنے مسائل ہیں تو میرا خیال ہے ریسیپٹیو ہے لوگ یہ نہیں کہ ریسیپٹیو نہیں ہے اور اگر ہم ویسے ہی سٹیٹیسٹکس کمپیر کریں مطلب حالات کس صوبے میں زیادہ برے تھے یہاں پہ ہم کام کرتے ہیں ایک تو یہ جو پورا سلسلہ ہے یہ شروع ہوا گلگت بلتستان چترال میں جب آگا خان رورل سپورٹ پروگرام بنا یہ تنظیم سازی یہ 1982 میں شروع ہوا اگر آپ آج وہاں جائیں تو وہاں تو زمین آسمان کا فرق ہے مطلب وہاں ایڈیوکیشن ہے فیمیل ایڈیوکیشن ہے مطلب ہم خود جب چلے جاتے ہیں ہم دونوں نے وہاں کام کیا ہے کتنا وہ چینج آیا ہے وہ یہ چینج ایڈیوکیشن خواتین کے ایڈیوکیشن سے آیا ہے باقی جو چیلنجز ہیں کچھ کے پی کے علاقے ہیں بلوچستان کے علاقے ہیں ساؤتھ پنجاب کے علاقے ہیں ہر جگہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہاں پہ ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے مگر ریسپٹیونس بہت ہے مطلب میں نے کبھی نہیں دیکھا مخلیل سے پوچھیں کہ کئی لوگوں نے کہا کہ آپ چلے جائے ہم نے آپ سے بات نہیں کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کیونکہ ہم ان کی ضروریات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں جب لوگوں میں ریسپٹیونس آ جاتی ہے تو پھر معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں آپ تو انہوں کا بہت بہت شکریہ عادہ کریں گے چندانہ صاحبہ خلیل صاحب آپ نے وقت دیا اور جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے لئے بھی